موسیقی موسیقی جدا جدا بدھرمش جانور البھدت بھاد ابھتھانم دھرمش تداتمانم سرجانیہ پرکنانائے سادھونگان بیناشائے جدش پتا دھرم سنسکھا بناتھایا سنبان یگے یگے ہمارا دیش بھارت وشو کا پراشیمتم دھرم پردھان دیش ہے جب کبھی دھرم کی ہانی ہوئی ہے دھرم کی رکشا و انتی کے لیے پرم پتا پرماتما نے یہاں انہی کو بار جنم لیا ہے سنتوں کی اس پاون بھونی پر کبیر، نانک، دادو دیال، پلٹو، روی داس، میرابائی اور تلسی جیسے سنتوں نے جنم لیا وہ اپنے وچاروں سے لوگوں کی آدھاتمک شدہ کو شانت کرنے کا پریاس کیا مگر ان دنوں ساماجک و راجنیتک حالات کچھ ایسے تھے کہ ہندو دھرم کا پرچان ایک سیند دائرے میں ہی بند کر رہ گیا تھا لوگ اپنے من کی شانتی ہے تو انہیرے گلیاروں میں بھٹک رہے تھے انہیں تلاش تھی ایک ایسے پنت کی، ایک ایسے سنت سمدائے کی جو انہیں اجیان کی ان انہیری گلیوں سے نکال کر گیان کے پرکاش میں مارگ پر ان کا پتھ پردرشن کر سکے ایسے میں چوبیس اگست اٹھارہ سو اٹھارہ عیسوی میں آگرہ کے سیٹھ دلوالی سنگھ صاحب کے یہاں مہان سنت حضور سوامی مہراج جی شردیل سنگھ کا جنم ہوا بچپن سے ہی ادھاتم کے مارگ پر چلنے والے سوامی جی مہراج نے سمست وشو میں بھٹکی ہوئی مانو جاتی کو راہ دکھانے کے لیے فروری سن اٹھارہ سو اکسٹھ کو بسند پنچمی کے دن رادہ سوامی ستسنگھ کی نیو رکھی اور کہا جب پرک ایک بھی جی سنسار میں لکھے گا میرے رادہ سوامی نام کی نام انہیں پردھان میں لیانے کے لیے کناہیں لگی رہے گی حضور سوامی مہراج جی لگ بھگ سپرہ سال تک جیووں کو چیتانے کے بعد پندرہ جون اٹھارہ سو اٹھتر کو اپنا چولہ بدل کر رادہ سوامی دھام کو پرستان کر گئے حضور سوامی مہراج جی کے پسچات رادہ سوامی مت کی یہ دھار آئی ان کے مکھ شش حضور مہراج سالگرام صاحب میں ان کا جنب ہی آگرہ میں ہی چودہ مارچ اٹھارہ سو انتیس ایسوی کو ہوا تھا انتیس ورش کی عمر میں ان کی ملاقات حضور سوامی مہراج جی سے ہوئی اور اس کے بعد سے ہی وہ انہیں اپنا گروہ مان کر ان کی سیوہ میں لگ گئے سالگرام صاحب جیسی گروہ بھکتی کی مثال آج تک نہ تو ملی ہے اور نہ ملے گی اپنے سب گروہ کے چولہ بدلنے کے بعد انہوں نے تن من دھن سے رادہ سوامی سرچنگ کی سیوہ کی اور اس پندھ کو گھر گھر تک پہنچانے کا پریاس کیا سالگرام صاحب جیسی گروہ بھکتی کی سالگرام صاحب جیسی گروہ بھکتی کی شیوہ ورط لال جی مہراج کے حوالے کر کے یہ اس سنسار سے ودا ہو گئے رادہ سوامی مط کے تیسرے گروہ مہرشی شیوہ ورط لال جی مہراج کا جنم شیوہ ورط لال جی مہراج کے دن سن اٹھارہ سو ساٹھ عیسوی میں بانارس میں ہوا بچپن سے ہی لیکھت پرویتی کے ان مہراج جی نے اپنے جیون کال میں ساماجک، ایتہاسک، دھارمک، سانسکرتک و آدھہتنک وشہوں پر لگ بھگ چھ ہزار پستگیں لکھی اس لئے انہیں آدھنک وید بیاس کہا جانے لگا اٹھارہ جولائی انی سو بیس عیسوی کو انہوں نے رادہ سوامی مط کے چوتھے گروہ سنٹ شری رام سنگ جی آرمان صاحب کو لاہور میں نامدان دیا کچھ عرصے بعد انہیں حریانہ کے سنٹ کی اپادی دیتے ہوئے حریانہ و آس پاس کے علاقے میں رادہ سوامی مط کے پرچار ہے تو نامدان دینے کا عدھکار دیا تو آرمان صاحب نے ان سے پوچھا میں بہت چھوٹا انسان ہوں مجھ سے اتنا بڑا کام کیسے بن پڑے گا آرمان صاحب کی بات سن کر مہرشی جی بولے گھا براو مط میری دھار آئے گی جو تمہاری سہائیتہ کرے گی اور تمہاری کار کو ہزاروں گناہ پڑھائے گی ٹیس فروری انیس سو انتالیس کو مہرشی شببرت لال جی مہراج اپنی دھار رادہ سوامی مط کے چوتھے گرو حضور مہراج سنت رام سن جی ارمان کو دے کر رادہ سوامی دھام کو پرستان کر گئے سنت رام سن جی ارمان صاحب کا جنم آساوج بدی نومی سمبت انیس سو باون کے دن ہریانہ کے جوئی گاؤں میں ہوا اپنے گرو کے آدیشان اسار انہوں نے اپنے گرہست جیون کے کرتویوں کو نبھاتے ہوئے رادہ سوامی ستسن کا ہریانہ میں پرسار کیا اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں انتظار تھا مہرشی شوورت لال جی مہراج کی دھار کا اور اس دھار کا جنم بھارت کی چھوٹی کاشی کہی جانے والی ہریانہ پرانت کی نگری بھیوانی سے گیارہ کلومیٹر دور ستھت گاؤں دنود میں انیس اگست انیس سو پچیز کے شب دن چودری مولارام جی ملہان وہ شرمتی چاولے دیوی کے گھر ہوا ست بھورش کے وچن سے کاٹن کو یم فند ہریانہ گرام دنوں دل میں پرگٹ ہوئے پارا چندرے بھائی پرگٹ ہوئے پارا چندر سانسکرٹک سمپدہ سے سمپنہ ہریانہ پردیش میں لڑکے کے جنم لینے پر تھالی بجانے کا رواج ہے مگر جس گھر میں حضور مہراج جی نے جنم لیا وہاں تھالی بجانا تو دور کسی میں خوش ہو کر تھالی بھی نہیں بجائی اس گھر میں ابھابوں کا سامراج جتھا اس گھر کے لوگ زندگی جی نہیں رہے تھے بلکہ زندگی کی گاڑی کو جیسے تیسے کھیچ رہے تھے گھر میں ہر طرح کی کمی تھی کمی بھی اتنی کہ ششو کے جنم کے تین دن بعد تک ماتا چاولی کے پیٹھ میں انکا ایک دانا بھی نہیں گیا چوتھے دن ایک پروسن میں ماں اور بیٹے پر دیا کر کے گھر کی لاپسی بنا کر کھلائی اب بھلا ایسی وکٹ پرستھیت میں پتر کے جنم پر کیسے خوشیاں منائی جاتی پرسل کے بعد پوشٹک خوراک کے ابحاب کی وجہ کہیے یا بدھاتا کا لیک حضور صاحب کے جنم کے چار مہینے بعد ہی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو روطہ بلکتا چھوڑ کر حضور صاحب کی ماتا جی پر لوگ صدا کریں آیو بیٹی جات ہے ایک دن آوے کال جو جنمہ مر جائے گا یہی جگت کا حال رے بھائی یہی جگت کا حال نمہ حضور صاحب کی پرورش کی جبنے داری اب ان کی دادی کے کمزور کندھوں پر آگری دادی ہی اب اس بالک کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی کیونکہ پریوار کے دوسری لوگوں کو تو ابحابوں سے جوجنے سے وقت ہی نہیں ملتا تھا شہشب عوستہ میں حضور صاحب کو نہ تو ماں کا دودھ ہی نصیب ہوا اور نہیں کوئی ان پوشٹک آہار ایسی عوستہ میں ایک ماتر بہین بچے کا جیویت رہنا ایشور یہ چمتکار ہی تھا ماں کے آنچل کی چھاؤں کے بغیر پرورش پائے ہوئے حضور مہراج جی اپنے ماتر بہین تاکے کشٹ کو کبھی نہیں بھلا پائے اپنے اس دکھ کو حضور صاحب نے ہمیشہ اپنے ستسنگ میں ابھی وقت کیا میرے جیوان میں میری ماتا کا بہت اثر ہے پرن تمہیں بڑا ہی نربھار ہوں کہ میں اپنی ماں کی سیوہ نہیں کر سکا وہ بہے بھاگی ہیں جن کے ماتا تکا جیویت ہیں کون کہتا ہے پرماتما پہاڑوں جنگلوں یا گفاؤں نہیں ملے گا مندلوں مسجدوں یا گودواروں نہیں ملے گا ماں باپ کی دل لگا کر سیوہ کرو تم پرماتما کو اپنے قلی پاؤ گے حضور مہراج جی کے دل کو یہ بات ہمیشہ کچھوڑتی رہی کہ ان کے جن کے وقت تین دن تک ان کی ماں کو ان کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوا تھا جب وہ سمرت ہوئے تو انہوں نے ابھاگرست ماتاؤں کو پرسو کے بعد آشرم کی طرف سے بھی کھانڈ وہ گہوں آدھی سامگری دینے کا سنکلپ کیا اس کے بعد سے ہی ان کا یہ سنکلپ آشرم کا ایک نیم بن گیا ہے بھلے بھلائی نہ تجھیں بھلے بھلوں کی ریت بھلے بھلائی کرت ہے بھلے بھلوں سے بھی تجھیں بھائی بھلے بھلوں سے بھی تجھیں بھائی پریبار میں آرکھے کا بھاو کے باوجود ان کی دادی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر حضور صاحب کی پرورش کی ان کی دادی ان کے لیے کسی طرح پالن پوشن کا بندوبست کر لیتی تھی دادی کے رہتے کبھی بھی حضور صاحب کو اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی حضور صاحب کی دادی ایک دھارمک تبرتی والی محلہ تھی اتہم یہ کہنا ملت نہیں ہوگا کہ حضور صاحب کے اندر بھگت بھاو و آدھہتنک جوت کو جلانے کا کارئر ان کی دادی نے ہی کیا انسانوں و جانوروں سے پیت کا پاٹ پڑھانے والی ہوئی ان کی دادی ہی تھی جتنے ہوئے ہیں سنت جن ست نام آدھین ترابتیا ہے سنت کی ویسے تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نوجاند ششو کی ماں کی موت کے بعد اس بچے کا پتا بڑے لال پیار سے اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے مگر حضور صاحب کے ساتھ اٹھا ہی ہوا ان کی ماں تاجی کی موت کے پسچات ان کے پتا کا رویہ ان کے پرتی بہت کڑا ہو گیا ورنٹو ان کے اس رویہ کا بھی حضور صاحب کے وقتد پتر سکاراتمک اثر ہی پڑا اپنے پتا کے اس سخت رویہ کے قارن ہی حضور صاحب بچپن سے ہی کرمٹ پن گئے حضور صاحب کی چار ورش کی آیو میں ہی ان کے پتا نے ان کے ہاتھ میں لاتھی دے کر پشور کو کھیتوں میں لے جا کر چرانے کی ذمہ داری ان کی کومل کندوں پر ڈال دی تھی جس عمر میں بچے اچھلکوڑ مستی کرتے ہیں اس عمر میں حضور صاحب ہاتھ میں ڈنڈا لیے دن بھر جانوروں کے پیچھے بھٹکتے رہتے تھے اس وقت گھر کی آردھ کبستہ ایسی تھی کہ نہ تو ان کے پاس تن ڈھکنے کو پریابت بسکر تھے اور نہیں پاؤں میں پہننے کو چپل یا جوتے گرمی کے دنوں میں تپتی ریت سے اپنے پاؤں بچانے کے لیے یا تو ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھتے یا گوبر میں رکھ کر تپن سے بچنے کا اصفحل پیاس کرتے سردیوں نے کڑکتی تھنڈ سے بچنے کے لیے حضور صاحب علاؤ جلا کر اس کے پاس بیٹھے رہتے یعنی ہر موسم حضور صاحب کے لیے ایک چنانتی کے روپ میں آتا اور حضور صاحب حلمت سے اس چنانتی کا سامنا کرتے تارا چند گریب تھا کھانے کو نہیں پھوک دیا ہوئی بھو دیو کی اب مٹی پرشنہ پھوک رے بھائی اب مٹی پرشنہ پھوک دادی ماں کی دی ہوئی آدھہتنک شکشہ کے کارن اس ننہی سی انڈ میں ہی حضور صاحب کا دھیان ایشور کی طرف ہو گیا تھا دوپہر تک پیڑ بھر گھاس چرنے کے بعد جب جانور کسی پیڑ کی چھاؤں میں وشان کے لیے بیٹھ جاتے تو حضور صاحب بھی وہیں ستھان دیکھ کر بیٹھ جاتے اور ایشور کے دھیان میں لین ہو جاتے ان کی اس عادت کی وجہ سے کئی بار جانور کسی کے کھیت میں جاگ ہستے اور دھیانست ہونے کے کارن حضور صاحب کو اس بات کا پتا نہیں چلتا جانور کھیتوں میں نقصان کر دیتے اور گھر پہنچنے پر حضور صاحب کو اپنے پتا سے ڈانٹ کھانی پوتی دن بھر جنگلوں میں گھومنے کے بعد گودھونی کے وقت جب حضور صاحب گھر لوٹتے تو ان کا شریر تھک کر چور ہو چکا ہوتا ان کی دادی انہیں نہلا دھلا کر کھانا کھلاتی اور رات کو اپنے پاس سلا کر کہانی سناتی تو ان کی تھکاوٹ ایک پل میں دور ہو جاتی اور حضور صاحب کہانی سنتے سنتے ہی گہری نیند میں سو جاتے تھے دادی ماں حضور صاحب کو اس طرح کی شکشہ پرد کہانیاں سناتی تھی جن کا اثر سیدھا حضور صاحب کے دل پر ہوتا تھا دادی نے حضور صاحب کو نہ کیول ساکار بھگتی کے مارک پر لگایا بلکہ اپنی کہانیوں سے نراکار بھگتی اور سنت مت کی راہ بھی دکھائی سانسارک و آدھہتنک طور پر حضور صاحب کو اپنی دادی کا بڑا سہارا تھا مگر ایشور کے لیلہ دیکھئے دادی کا سنے اور سہارا بھی حضور صاحب کو زیادہ سمیت تک نہیں مل پایا کہ ان کی دادی پر لوگ سیدھار گئی اور حضور صاحب ایک بار پھر دن ماتے ہو گئے مائے ایسی جانیے جو بازل کی چھاہیں یوں چلتی فرتی رہیں ایک تھوڑ رہے نہ آئیں دادی کی موت کے بعد حضور صاحب کو اپنے جیون یاپن کا بہار تو سویم اٹھانا ہی پڑا اس کے علاوہ ان کے پتا جی کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی انہی کے کندھوں پر آ پڑی دادی کی موت کے بعد تو ان کے پتا کا ویوہار اور بھی زیادہ کرور وکٹھوڑ ہونے لگا اب تک تو حضور صاحب کے ذمیں کھیتوں میں جاندر چرا کر لانے کا ہی کام تھا مگر دھیرے دھیرے ان کے پتا نے جنگل سے لکڑی لانے کوئے سے پانی نکال لے گھر میں روکیاں بنانے اور ہاتھ سے آٹا پیسنے تک کا کام حضور صاحب کے نازک وہ ماسون کندھوں پر ڈال دیا یہ سب کام تو حضور صاحب جیسے تیسے کر لیتے تھے مگر انہیں اپنے پتا کی جو بات سب سے ناغوار لگتی تھی وہ تھی ان کا حضور صاحب کے بھجن کیتن سے چڑھنا ایک دن صبح جب مہراج جی کہ ان کی پتا پہنچے میں وہاں بھوک سے مر رہا ہوں اور تُو یہاں سنجمائے بیٹھا ہے پتا جی آپ چلیے میں ابھی روٹی بنا کر لاتا ہوں میری بات کان کھول کر سن لے اگر آج کے بعد کبھی یہ پوجا پاک کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تارا چند سا دھن کیا بیٹھا جا ایک آنگ چیفت ایک آگر ہو گیا دیدہ ہو گیا شانت تیرے بھائی دیدہ ہو گیا شانت تُو رسی کو دھیان سے نہیں بانٹ رہا ہے تارا کیا ہوا پتا جی یہ دیکھ تیری رسی میں اتنے لمبے ریشے لٹک رہے ہیں پتا جی ریشے تو آپ کی ریشے میں بھی لٹک رہے ہیں اور آپ کی ریشے تو بڑے بھی ہے اور زیادہ بھی دیکھ بیٹا رسی بانٹتے وقت ریشے چھوڑنے کی میری عادت تو اب پڑ گئی ہے پر تُو تو یہ گندی عادت مجڈ ڈال حضور مہراج جی نے اپنے پتا کی کہی بات پر دھیان دیا اور بلہا رسی بانٹ کر اچھے بھاو میں بیچی گل گراہیتا کی اسی بھاونا نے حضور مہراج جی کو ایک دب پرش اور ان کی جیون کو بھب بنا دیا گیا پھوڑا کر کٹ ساف کر سترا کر لیا مال بین بجی ست لوگ میں نیچے رہ گیا تھال رے بھائی نیچے رہ گیا تھال حضور صاحب کی دادی کی موت کے بعد ان کی ماں بن کر ان کا ہاتھ تھامنے والی عورت تھی ان کے ہی گاؤں دنور کے پتواری شمہونات کی پتنی من پیاری یہ دونوں ہی پتی پتنی بڑے ہی دھارمک وچاروں والے انسان تھے اور اپنے گھر پر پر پرائے ستسنگ کراتے رہتے تھے ان ستسنگوں میں حضور صاحب اوشیہ حاضر رہتے تھے اس طرح لگاتار گھر پر آتے رہنے کے کارن بالک حضور صاحب سے من پیاری کا آتنک لگاو ہو گیا من پیاری کے ساندھ میں ہی حضور صاحب نے پڑھنا لکھنا آرمب کیا بریب با تم نے تو ایک ہی دن میں اتنا سب کچھ سیکھ لیا آپ نے سیکھایا تمہیں سیکھ پایا ماتا اچھا ترا یہ پڑھ کر تو سنا رو آمو رامو سو ایسی تو آتا سیتا رو آمو رامو سیتا رامو اس طرح آہستہ آہستہ حضور صاحب رامائن گیتہ آدھکا پاٹ کرنے لگے من پیاری نے حضور صاحب کو لکھنا پڑھنا تو سکھایا ہی اس کے علاوہ ان کی دادی ماں کے دوارا ان کے اندر جلائی گئی آدھہتنک جوت میں گھی ڈالتے رہنے کا کام بھی من پیاری نے کیا ایک دن من پیاری نے دیکھا کہ بالک تاراچنجی مہاراج ایک جگہ کھڑے ایک بارات میں ہونے والے مرد کو بڑے چاو سے دیکھ رہے تھے اگلے دن جب حضور مہاراج جی ان کے پاس سرچنگ میں آئے تو ماتا من پیاری نے ان سے پوچھا کیوں بھگت کل کہاں کھو گئے تھے کہیں نہیں ماتا میں تو یہی تھا تم تو یہاں تھے پر تمہارا چتہ ہی اور تھا میں کچھ سمجھا نہیں ماتا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تم بڑے چاو سے کل بارات کا ناچکانہ دیکھ رہے تھے ہاں ماتا بہت اچھا لگ رہا تھا بے لوگ کتنا بڑیا ناچ رہے تھے بے لوگ اچھا ناچ رہے تھے یا خراب ناچ رہے تھے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ تمہارے چیسے بھکت بالک کی روچی ناچ گانی یا کھیل کود کی طرف ہونا اچھت نہیں ہے بیٹا مجھ سے بڑے بھول ہو گئے ماتا جنگل کے راج والی بات تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی جنگل کے راج کا مطلب تھا قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اس راج میں پولس والے اپنی منمانی کرتے تھے اسی طرح کہ جنگل راج کے قانون کی مار حضور صاحب کو تیرہ چودہ سال کی عمر میں جھیلنی پڑی تھی ہوا یہ تھا کہ مہراج جی کے پتا جی اپنے ایک پولس والے رشتہ دار کا پسٹال اٹھا لائے تھے اور اسے گھر پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اس چکر میں پولس نے مہراج جی کو پکڑ لیا تھا اور پولس والے مہراج کو اونٹوں کے پیچھے باندھ کر پیدل ہی گاؤں سے حسار تک لے گئے تھے اس وپتی کی گھڑی میں مہراج جی نے ایشور کا ہی سہارا لیا اور رام کا نام لیتے ہوئے حسار پہنچے تھے حسار پہنچنے پر بڑے ادھکاری نے بالک تاراچند کو دیکھ کر اپنے ماتاہتوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا اس طرح رام کے نام نے ہی اس مصیبت کی گھڑی میں مہراج جی کا ساتھ دیا ست نام سب سے پڑا پانچوں میں سردار تاراچند سمرن کرے پیڑا ہو جا پار ہو بھائیا پیڑا ہو جا پار تاراچند جی مہراج کا بچپن و للکپن بڑے ہی کشنوں و ابہابوں میں گزرا پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ہونے کے کارن گاؤں کے لوگ حضور صاحب کو ست سنگوں و بیٹھکوں میں اپنے ساتھ بیٹھانے سے کتھ راتے تھے پرنٹو پہنچے ہوئے سنتوں کی نظروں نے کیچن میں کھلنے والے اس کمل کو پہچان لیا تھا بابا شام سندر داس جی نے حضور مہراج جی کو پہلی بار دیکھتے ہی کہا تھا یہ لڑکہ اپنے سمجھ کا پرن سندھ ہے بہت بڑے بڑے آدمی اس کی شہر میں آئیں گے اپنے ملک میں ہی نہیں دوسرے ملکوں میں بھی جا کر یہ ستھنام کا ڈھنکہ بجائے گا حالانکہ یہ بات بالک حضور صاحب نے بھی سنی مگر انہوں نے اس پر گہرائی سے دھیان نہیں دیا اور اپنی گائیوں کو لے کر کھیتوں کی طرف چل دیئے ابھاموں کے دنوں کی ایک گھٹنا میں مہراج جی کے دل پر بہت گہرا اثر کیا تھا حضور صاحب سوئم تو سوکھی روٹی پانی کے ساتھ گھونٹ گھونٹ کر کھا لیتے تھے پرن تو اپنے پتا جی کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے چھاچ کا بندبست عوش کرتے تھے مگر ایک دن ان کے حالت دیکھ کر ان کی پروسن نے انہیں چھاچ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا اور ساری چھاچ ایک عورت کو دے دی یہی نہیں اس پروسن نے مہراج کی بانگ پکڑ کر وہاں سے بھگا دیا اس گھٹنا کو مہراج جی آجیون نہیں بھول پائے اور بعد میں انہوں نے اپنی اس ویتھا کو اس طرح ایک دوہے کے روپ میں دہت کیا حضور مہراج جی کی اپنی زندگی بھلے ہی اب بھابوں میں گزر رہی تھی پر انتو اس کے باوجود ان کا دن بڑا ہی سمویدن شیل تھا بچپن نے اپنی دادی دوارہ پائی شکشہ انہیں اچھی طرح یاد تھی حضور مہراج جی سویم دھنکے پیا سے رہ کر بھی پشووں پکشیوں ورکشوں ومنوشوں کا خیال رکھتے تھے گرمیوں کے دنوں میں جب پشو پکشیوں کے لیے سارے کشیتھ میں دانے پانی کا کہیں نامیں نشان بھی نہیں رہتا تھا اس سمیہ حضور مہراج جی چار پانچ کلومیٹر پیدل سر پر گھڑا لے کر پشو پکشیوں کے لیے ڈاور جوہر میں پانی لے کر جاتے تھے اس کے علاوہ اپنے لیے پکائی گئی روٹیوں میں سے کتے بلیوں کو کھلاتے تھے یہ سب حضور مہراج جی کی دنچریا کا حصہ بن گیا تھا ہلے لوگ سنسار میں امرت روپی خان ان کے گرش اور پرس سے ہوتی خوشی مہان لے بھائی ہوتی خوشی مہان کشورہ وستہ تک پہنچتے پہنچتے حضور مہراج جی اپنے پتا و اپنے جیون یاپن کے لیے نوکری کرنے لگے ایک بار انہیں بھیوانی اسپتال کے ایک ڈاکٹر کے یہاں کام کرنے کا موقع ملا انسان کام چاہے جہاں بھی کرے وہ اپنی اچھی یا بری عادتے نہیں چھوڑتا حضور مہراج جی نے کبھی بھی سکتے اور ایمانداری کا ساتھ نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ایک بار جب ڈاکٹر صاحب سپریوار پنجاب گئے تو اپنی دودھارو گائے کی دیکھ بھال کا ذمہ حضور مہراج جی پر چھوڑ گئے جب تک وہ واپس آئے حضور صاحب نے گائے کے دودھ سے پانچ چھے کلو گھی نکال کر جمع کر لیا تھا ڈاکٹر صاحب کی انپس تھیتی میں حضور صاحب نے دودھ تو کیا چھاچ کیے دونھ تک کا اپنے لیے استعمال نہیں کیا تھا ڈاکٹر صاحب حضور کی ایمانداری وہ ان کے ویبھار سے بہت خوش تھے مہراج جی کافی یہاں کام میں من لگا ہوا تھا پرمتو ایک دن ڈاکٹر صاحب کی یہاں پارٹی میں مانس بننے کے کارن مہراج جی نے یہاں کی نوکری چھوڑ گئے ڈاکٹر صاحب کی نوکری چھوڑنے کے بعد مہراج جی کو پھر سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ مہراج جی نے تین دن تک دھوکے رہ کر مٹی کے ٹوکری ڈالے پرمتو پیسے کے لالچی لوگوں نے ان کی محنت کے پیسے نہیں دیے تب مہراج جی کو اپنے پیٹ کی آگ شانت کرنے کے لیے ایک سادھو کے دیے بھگڑے کھا کر پانی پینا پڑا جس کا ابھوت پور وسواد ان کو جیون پریانت یاد کہا سادھو وہی سادھن کریں سادھے تن اور من تارا چنگ سادھن کریں اپو جے لال رتن رے بھائی اپو جے لال رتن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ تیرہ چودہ سال کے بالت میں کیلے کا سواد ہی نہ چکھا ہو یہ سچ ہے ایک دن مہراج جی باغپور جانے کے لیے کھرک سے تانگے میں بیٹھے تھے اس تانگے میں ہی کیلنگا کا ایک راجپور پوکری میں کیلے لے کر جا رہا تھا پوکری میں سراخ بیٹھ کر مہراج جی نے کنگی ڈال کر دو کیلے نکال لیے اور چادر میں چھپا لیے مہراج جی کی یہ پہلی چوری تھی مہراج جی اگر چاہتے تو چادر میں چھپا کر کیلے کھا سکتے تھے مگر اسی وقت انہیں ایک کتھا یاد آگئی جس میں ارجن کو باجرے کی ایک سرٹی توڑ کر کھانے کے بدلے بارہ ورش تک زمیندار کی سیوا کرنی پڑی تھی مہراج جی نے اسی وقت وہ دونوں کیلے اس آدمی کو واپس کر دیئے اور زندگی میں کبھی بھی چوری نہ کرنے کی حسم کھائی دیتا ہے لیتا نہیں اس کو ست جھو مان کر کمائی ہاتھ سے لیتا نہیں ہے دانگر بھائی لیتا نہیں ہے دانگر مہراج جی کو بچپن سے ہی سادھو سنتوں کی سنگت پسند تھی ایک بار گاؤں میں جھوڑوں کے بھرامان دنڈی سوامی پدھارے مہراج جی کی چھاں ان کو بھوجن کرانے کی ہوئی تو وہ سادھو کے پاس گئے مہراج میں آپ کو بھوجن کرانا چاہتا ہوں بچے ہم دنڈی سوامی ہیں ہم تو صرف دو گھروں کا بھوجن سویکار کرتے ہیں کن کن کا مہراج ایک تو بھرامانوں کا اور دوسرا بنیوں گا میں آپ کے لئے برامانوں کے گھر پر ہی بھوجن بنوا دوں گا تب ٹھیک ہے ہم تیرا پساد اوشت سویکار کریں گے سادھو کے موں سے اتنی بات سن کر مہراج جی کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا مہراج جی نے سیلا چکر پندرہ کلوں کے آس پاس چنے اکٹھے کر رکھے تھے انہیں بیچ کر گےہو کا آٹا سبزی گھی و میٹھا آدھی خریب کر ایک برامان کے گھر دنڈی سوامی کے لئے بھوجن تیار کر آیا سوامی جی نے بھوجن کیا مگر روپی کا ایک ٹکڑا جھوٹا چھوڑ دیا حضور صاحب جب تھالی دھونے گئے تو اس ٹکڑے کو پرساد سمجھ کر کھا گئے مہراج جی کا ماننا تھا کہ اس ٹکڑے کے پرساد کے کارن ہی وہ یہاں تک پہنچے تھے اگلے دن مہراج جی کے موں سے اس پرساد کی حقیقت جاننے کے بعد وہ سوامی رو پڑا اور کہنے لگا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت اس کا سواد نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کھانے کے پیچھے کھلانے والے کی شردہ کیسی ہے تارا چند سے ہاں پینا کٹے نہ من کا میل گھٹ کا پردہ نہ کھلے رہی بیل کا بیل رے بھائی ایک بار حضور مہراج جی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھرکڑی گاؤں میں ایک سادھو کے درشن کرنے چلے گئے تب اس سادھو میں مہراج جی کے ساتھ آئے لوگوں سے کہا اس سادھو کا اشارہ ہمارے مہراج جی کے طرف تھا جنہیں اس وقت لوگوں نے نہیں پہچانا تھا لوہے سے پارس ملیں سونا پھر بن جائیں پارس سچ گھر روپ ہے پارس لیں بنائیں بھائی پارس لیں بنائیں حضور مہراج جی کی کشورہ وستہ کی ہی بات ہے ایک بار حضور مہراج جی جاندروں کو دانا پانی ڈال کر گاؤں کی طرف آ رہے تھے تو زور سے آنہی اور برسات شروع ہو گئے اس طوفان سے بچنے کے لیے مہراج جی ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گئے اور چادر اور کر بیٹھ گئے کچھ دیر بعد انہیں اپنے سر پر کچھ سوسو کی آواز سنائے گئے تو دیکھا ایک کالا ناد ان کے سر پر پھن اٹھائے کھڑا تھا حضور مہراج جی بڑھ کر وہاں سے بھاگے اور ایک سادھو کی کٹیانوں جا کر سانس لی اوے کیا بات ہے تارا اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں مہراج اس بھینکر طوفان سے بچنے کے خاتر ایک جھاڑی میں شرن لی تھی وہاں پتہ نہیں کہاں سے ایک کالا ناد میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی تارا سر تو یہاں آرام سے بیٹھ میں ابھی آیا جی مہراج جی حضور مہراج جی سادھو مہراج جی سے گیان دھیان کی باتیں سننے اکثر یہاں آتے رہتے تھے اگلے دن جب حضور مہراج جی اس سادھو کی کٹیہ میں پہنچے تو سادھو نے انہیں مٹھائی دیتے ہوئے کہا یہ لے تارا مٹھائی کھا یہ سب کس خوشی میں مہراج اوے کل جو تم نے ناغ والی بات بتائی تھی اس پر ایک سیٹھ نے سکٹا کھیلا اور وہ جیت گیا چھے اب سادھو ہو کر سکٹا بتانے کا دھندہ کرتے ہیں دکار ہے آپ کی جیون پر اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے آئے اور کبھی اس سادھو کی کٹیہ میں اس کے بلائے بینا نہیں گئے اسی پرکار ایک بار اسی سادھو توارا ان کو کھانے میں مانس دیے جانے پر انہوں نے قسم کھائی جو مہاتمہ مانس سلفہ بھانگ شراب افیم گانجہ آدھ کا سیون کرتا ہوگا یا انہ برائی والا ہوگا تو اس کے پاس انہ جلگ رہن کرنا تو دور اس کے پاس بیٹھوں گا بھی نہیں کیوں تھے بیٹھ پسنگ چاہیں پشل دلسی یہ اکسوس مہیمہ گھٹی سموت کی راگن بسا پڑوس رے بھائی راگن بسا پڑوس اس پرکار بچپن و کشورا بستہ میں باری بارک سمسیاؤں ابھاووں وہ ساماجک سطر پر ملنے والے اپمانوں کو جہلتے جہلتے حضور مہراج جی یوہا وستہ میں آ پہنچے اس سمر میں پہنچنے پر ان کا من پرہت کی سچائی وہ ایشور کی خوش کے لیے اور بیاکل ہونے لگا لیکن ادھر ان کے پتا حضور صاحب کو لے کر کچھ اور ہی سپنے دیکھ رہے تھے وہ اپنے ونچھاولی بڑھانے کے لیے ان کی شادی کرنے کی چکر میں تھے تارا میں تیرا بیا کرنا چاہتا ہوں مجھے شادی بیا اور گھر گھرستی میں کوئی روچی نہیں ہے میں اس لڑکی کے پتا سے تیری شادی کا وادہ کر چکا ہوں میں نے کہا نا میں سنیا سی آدمی ہوں میری سانسارک بندنوں میں بندنے کی کوئی اچھا نہیں ہے ابھی تو شادی نہیں کرے گا تو اپنا ونچ کیسے چلے گا آپ ایک کام کرو اس لڑکی سے شادی کر لو آپ کا وچن بھی دہ جائے گا اور ونچ بھی چل جائے گا میں اس کنیا کو اپنی ماں کے روپ میں سویکار کر سکتا ہوں اور کسی روپ میں نہیں تیرا تو دماغ خراب ہو گیا حضور صاحب کے اس ویوہار سے ان کے پتا کے دل کو بڑی ٹھےس لگی مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور حضور صاحب کی دھرم ماتا من پیاری کے پاس جا پہنچے آئیے چودری صاحب کہ یہ آج کیسے ادھر آنا ہوا من پیاری بہن ایک الجن آ پڑی ہے آپ ہی اسے سلجا سکتی ہو اگر میری بس میں ہوا تو میں ضرور آپ کی الجن سلجاؤں گی میرا لڑکا تارہ آپ کے پاس سچن میں آتا ہے میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اس نے صاحب انکار کر دیا ہے آپ اگر اس سے اس بارے میں بات کرو گی تو وہ مان جائے گا آپ کی بات کبھی نٹا لے گا آپ مسچن ہو کر گھر جائیے میں اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں اگلے دن جب حضور صاحب سچن کے لیے ماتا من پیاری کے یہاں پہنچے تو ماتا نے ان سے کہا بھگتارہ تیری عمرہ اب بہا کی لائک ہو گئی ہے تو اب بہا کر لے ماتا آپ مجھے بھگت بھی کہتی ہے اور میرا بیابی کرانے کو کہہ رہی ہے آپ نے میری فکر کی میرے بارے میں سوچا اس کے لیے میں آپ کا آبھاری ہوں پرنت ماتا میں نے آجیون برنگچریہ کا برت لے لیا ہے آپ مجھے آشیروات دیجئے کہ میں اپنے برت کا پوری نشتہ سے پالن کر سکوں میرا آشیروات ہمیشہ تیری ساتھ ہے تارا تو اپنے جیون میں اپنے پر کوئی دھپا مت لگنی دینا اس طرح ان کے پتاکی ان کو گرہست بنانے کی تمنا ادھوری ہی رہ گئی بعد میں حضور مہراج جی نے بارہ ورش تک پیلے وستر پہن کر اپنے برت کو پوری طرح نبھایا حضور صاحب کو جیسے مصیبتوں سے کچھ پیار سا ہو گیا تھا ویسے تو اوپر والا ہی ان کے پاس کوئی نہ کوئی مصیبت بھیجتا رہتا تھا مگر حضور مہراج جی کو سب ٹھیک ٹھاک چلتا نظر آتا تو مہراج جی سویم کشتوں کو آمنترن دے دیتے حضور مہراج جی کبھی ایک اناج کی سوکھی روٹی کھا کر پانی پینے کا برت لیتے تو کبھی دو دو مہینے تلسی کے پتے ڈال کر اوبالا ہوا پانی پیتے کبھی کبھی مہینوں صرف پاؤں بھر دودھ روزانہ پی کر اپنا برت پورا کر دیں سادھن سے سکھ بھوت ہے سادھن سے تک جائیں پارا چنگ سادھن کریں سکھ ساگر مل جائیں رے بھائی سکھ ساگر مل جائیں حضور مہراج جی دھارمیت ماملوں میں بہت بھاگک تھے دھارمیت پستکوں و سادھن مہاتماؤں کی باتوں کا مہراج جی کے دل پر بہت جنگ اثر ہوتا تھا ایک بار مہراج جی نے سنت چرنگاس جی کا بھر تساگر سنا منشید دن رات چوویس گھنٹوں میں اکیس ہزار چھے سو سانسی لیتا ہے اس بات کا حضور مہراج جی پر اتنا اثر ہوا کہ مہراج جی نے ہر سانس کے ساتھ رام کا جاب کرنے کا پران کر لیا اور ہر روز رام نام کے بائیس ہزارے پھیرنے عرب کر دیے رام خجو بھائی رام خجو رام بینہ دکھ پاؤگے سینی کے گھر پیل پنوگے آنکھ پہ پرٹھی بندھواوگے آنکھ پہ پرٹھی بندھواوگے حضور صاحب کی ساکار بھگت کی کوشش پہلی بار اس سمیں سفل ہوئی جب انہوں نے گاؤں میں چار پانچ سو سال پڑھانے دھونی والے بابا کو صد کر لیا تھا دھونی والے بابا حضور مہراج جی کو سوپن میں درشتانت دے کر گاؤں میں آنے والی بیماریوں ورشہ ہونے یا نہ ہونے وہ فصلوں آدھی کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے اسی وجہ سے دنود و آسپاس کے گاؤں والوں کی مہراج جی میں اٹوٹ شردھا اور وشواس ہو گیا تھا لوگوں کے اسی وشواس اور شردھا کو دیکھتے ہوئے حضور صاحب نے بابا کی مورتی بنوانے کے لیے اپنی بھینس تک بیشتی تھی تارا چند یکتی کریں یہی بھائیوں کی ریت سادو سنت فقیر سے نشدن کریں فقیرے بھائی نشدن کریں فقیرے حضور مہراج جی کی تپسیا دھیرے دھیرے رنگ لا رہی تھی انہیں تپسیاوں کے چلتے مہراج جی کو کئی صدھیاں پرابت ہو گئی تھی ایک بار سائنکال تو شام سے لوٹتے وقت ایک کنڈکٹر نے مہراج جی کو پھوکٹیا سادھوں سمجھ کر بس میں نہیں بیٹھایا تو اس کی بس راستے میں ہی خراب ہو گئی اس طرح کے اور بھی کئی پسے گاؤ والوں کے ساتھ گہٹت ہوئے مہراج جی نے ان ویدھیوں کا پیوگ ہمیشہ سماج کی بھلائی کے لیے کیا بھلے بھلائی نا تجی بھلے کریں سب کام تارا چند اس واسطے لکھا بھلوں میں نامر بھائی مہراج جی نے اپنی زندگی کا مول منتر بنا رکھا تھا اپنے لیے روٹی کا انتظام وہ اپنی محنت سے کرتے تھے یہاں تک کہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں بھی بغیر کام کیے بھوجن نہیں کرتے تھے ایک بار حضور صاحب اپنے ماما کے یہاں گئے دوپہر کھانے کے وقت ان کے ماما نے ان سے روٹی کھانے کے لیے کہا تو حضور مہراج جی بولے ماما میں آپ کے آپ اگر کوئی کام کیے روٹی نہیں کھاؤں گا ارے تو کیا کام کرے گا کچھ بھی کام کروالے ماما جیوری بانٹ دیوں گا ٹھیک ہے بانٹ دے اور اس دن جیوری بانٹنے کے بعد ہی حضور مہراج جی نے روٹی کھائی ایک بار تو انہوں نے بغیر بیلوں کے ہی کسولے کے ساتھ دس بیگہ زمین میں باجری کی بوائی کی تھی اور ورشا کے پانی سے بس من باجرہ پیدا کیا تھا حضور صاحب کو سادھوں سنتوں سے بڑا لگاو تھا جس کسی صدھ پرش کے بارے میں سنتے ان سے ستسن کرنے پہنچتے سادھوں سنتوں سے اپنی بھیت کے وقت اگر کوئی ان سے کچھ مانگنے کو کہتا تو مہراج جی ان کے چرنوں میں نتمس تک ہو کر کہتے ایک بار حضور کسی صدھ سنگ سے گھر آئے تو ان کے پتا نے ان سے پوچھا اگر آپ مجھے تینوں جان سے کھو سکتے ہیں تو مجھے بھلا ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے میں تو ستسنگ میں جاتا ہی اس لیے ہوں کہ کوئی سادھوں مہاتمہ مجھے تین جان سے کھو کر چوتھے جان میں پہنچا دے تو تو پاگل ہو گیا پاگل تیرے سے باتھا کون بارے سادھوں مہاتمہوں کے ستسنگ کو لے کر ایک بار اور ان کے پتا نے انہیں کچھ اسہنی شبد کہہ دیئے اس پر مہراج جی نے اسی وقت گھر چھوڑنے کا من بنا لیا اور اگلے ہی دن گھر سے نکل گئے پورنی ماں کا دن تھا صبح کے گھر سے چلے مہراج جی دو پہر تک تو شام کی پہاڑی پر جا پہنچے کہتے ہیں کہ اسی پہاڑی پر بابا مونگیپا نے تب کیا تھا اسی اس تھان پر ان کی سمادھی بنی ہوئی ہے اپنے پتا کی باتوں سے ایک شبد مہراج جی دو دن و دو راتوں تک اسی سمادھی پر لیتے رہے اور روتے رہے تیسرے دن آدھی رات کے وقت اچانک مہراج جی کو ایسا لگا جیسا ان کے سامنے سے کوئی گزر کر گیا ہے مہراج جی اسی وقت بیٹھ گئے اور انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو انہیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا تب وہ پھر سے لیٹ گئے ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ انہیں کچھ آواز سی سنائی تھی آنکھیں کھول کر دیکھا تو شیر پر سوار ایک مہاتمہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا پرمت جیسے ہی مہراج جی اٹھ کر بیٹھے وہ مہاتمہ جی وہاں سے چھلے گئے کچھ پل بعد وہی مہاتمہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور بولے آپ جیسے بھرت کا یوں راہ بٹھرنا اچھا نہیں لگتا آپ نے سائی انہوں نے اپنے پیتاجی کی سیوا کی ہے اب ان کا تھوڑا ہی جیمن شیش ہے ایسے میں آپ کو ان کی بات کا براہ مان کر انہیں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا آج سے ٹھیک بارہ مانے بعد ان کی جیمن لیلہ پوری ہو جائے گی اتنے سمیں کے لیے ان کے پیبھار کو سین کرو اور جا کر ان کی سیوا کرو اس مہاتمہ کے مکھ سے اس طرح کی بات سن کر مہاراج جی کو آشچرے بھی ہوا اور خوشی بھی انہوں نے مہاتمہ کو ساشتان پرنام کیا تو دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا اسی وقت مہاراج جی نے اپنے گھر کی راہ لی اور سب کچھ بھول کر پٹا جی کی سیوا میں لگ گئے جنم جنم کے پاپ سب ہو جاتے ہیں ناش یہی اصلی پریاد ہے گھٹ کے بیچ نیواز رہ بھائی گھٹ کے بیچ نیواز حضور مہاراج جی نے بھاری سے بھاری تپسیا کی کئی طرح کی ردھیاں سدھیاں بھی پرابت کی پرمتو یہ سب کرنے کے پسچاد بھی انہیں سنتوش نہیں ہوا ان کے من کو کبھی شانتی نہیں ملی حضور صاحب کے جیون کا تو ماتر ایک دہے تھا سنسار کے جن مرن سے چھٹکارا پانا اسی دہے کو پورا کرنے کے ارادے سے مہاراج جی سادھوں کے پیچھے جنگلوں میں گھونتے پھرتے تھے ایک بار ایک سادھوں کو لنگوٹی باندھے ہاتھ میں کمنگل لیے اپنی ہی مستی میں بے فکر گھونتے دیکھا تو سوچا کہ اس سادھوں کی طرح ہی سانسارک موہمایا پیاغنی کے بعد ہی ان کی چوتھے جہان میں جانے کی تمنہ پوری ہو سکتی ہے یہ خیال دماغ میں آتے ہی مہاراج جی نے اپنے پیلے وصر پیاغ کر لنگوٹی پہنی اور برولہ ہاتھ میں لے کر نکل پڑے سربی گرمی کھان پان سب کی چنٹائیں ہونے چھوڑ لی تھی کہیں سے کچھ مل گیا تو کھا لیا نہیں تو جائے شریران اسی طرح کی زندگی سے ان کا بھوک فیاس سربی گرمی آدھ پر کافی نینترہ ہو گیا جب کبھی کہیں بھی مان کیا سمادھ میں لین ہو جاتے اور کئی کئی دنوں تک اسی عوستہ میں بیٹھے رہتے سادھن کرنا کٹھن ہے من روکیا نہیں جائے جو کوئی من کو روک لے جنم سفل ہو جائے رے بھائی جنم سفل ہو جائے اتنا سب کرنے کے بعد بھی حضور مہراج جی کی آدھیاتنک چھدہ شانت نہیں ہوئی ایک سچنگ میں ایک مہاتمہ کے سمجھانے پر حضور مہراج جی نے رادہ سوامی کی شرن میں جانے کی سوچی حضور مہراج جی نے ان سب دیروں کا دورہ کیا آگراہ، پیپل منڈی، دیالباغ، بیاس، سرسا اور ککرانوالی ہر جگے گھومے پرنٹو انہیں وہ نہیں ملا جس کی انہیں تلاش تھی کچھ سمیں پشچات من پھر سے بچلت ہوا تو پھر بیاس کی یاترہ پر نکل پڑے اس بار حضور چرم سنگ جی مہراج سے حضور مہراج جی کا سچن ہوا تو حضور مہراج جی کو گروہ اور نام کی مہتبہ کا گیان ہوا پرنٹو گروہ سے نام انہیں اس بار بھی نہیں ملا سکت نام نج نام ہے رادہ سوامی نام جاکو اجاکتا ہو رہا جیوہ کا کیا کام اسی سمیں کے ایک بہت ہی پہنچے ہوئے صد فقیر تھے مستانہ مہراج جی ان کا ڈیڑا پاکستان کی بودر پر ککرا والی گاؤں میں تھا حضور صاحب کو جب ان کے بارے میں پتا چلا تو انہیں اپنا گروہ بنانے کی اچھا لے کر پیدل ہی دنوں سے ککرا والی گاؤں کی طرف چل پڑے حضور صاحب نے گھر سے نکلتے وقت ہی پران کیا تھا کہ مستانہ مہراج جی کے درشن ہونے کے بعد ہی روٹی کھائیں گے جیسے ہی حضور صاحب ان کے ڈیری پر پہنچے مستانہ مہراج جی نے حضور صاحب کو گفہ کے اندر بلائیا اور پوچھا روٹی کھاؤگے ہاں مہراج اب تو روٹی کھاؤں گے اتنے لمبے برت کے بعد اب تو وقت ہوا ہے روٹی کھانے کا کہو یہاں کیوں آئے ہو مہراج میں آپ سے نام دان لینا چاہتا ہوں تجھے نام دان میں نہیں دے سکتا تو سیدھا جوئی گاؤں چلا جا میں وہاں جا کر کیا کروں گا مہراج جوئی میں ماسٹر رام سنگر مان رہتے ہیں تم انہیں کے ہنس ہو ان سے نام دان لینا تمہارا حق ہے وہی تمہارے گروہ ہیں اور انہیں کے کام کو تمہیں آگے کھنا ہوں اور آس سب چھوڑ کر کرندنوں کی آش ست گرو ان پر دیال ہے جن کا ہے بشواس رے بھائی جن کا ہے بشواس مستانہ مہراج جی سے اتنا سن کر حضور مہراج جی خوشی خوشی گھر لوٹ آئے اور اگلے ہی دن ارمان صاحب سے ملنے کے خواہش لے کر جوئی گاؤں جا پہنچے حضور جی کو وہاں پتا چلا کہ ارمان صاحب بچوں کو پڑھا میں گولا گھر گئے ہیں حضور صاحب اسی وقت گولا گھر جا پہنچے حضور صاحب کو دیکھتے ہی ارمان صاحب نے ان سے پوچھا بھائی کہاں کے رہنے والے ہو جی میں دنود گاؤں کا تارہ چل دوں میرے پاس کس کام صاحب مہراج میں تو آپ سے نام دان لینے آیا ہوں جانتے ہو نام دان کیا ہوتا ہے جی ہاں جانتا ہوں بہت اچھی ترہ جانتا ہوں ٹھیک ہے میں تمہیں نام دان دنگا مگر آج نہیں پھر کبھی حضور مہراج جی واپس دنود لوٹ آئے اور کچھ سمیے کے انتران کے بعد پھر سے ارمان صاحب کے پاس پہنچے اس بار ملنے پر ارمان صاحب نے حضور مہراج جی سے کہا آ گیا نام دکھشا لینے جی حضور جی آپ کو نام کی دکھشا تو میں دے دوں گا پرنطور میرے نیم بڑے کٹھو رہے ہیں میں آپ کے ہر نیم کا سچے دل تپالن کروں گا آپ کا ہر نیم میرے لیے لکشمن ریکھا ہوگا جس کا میں کبھیوں لنگن نہیں کروں گا ویسے تو سنتوں کا بیش سفید ہوتا ہے پرنطور میں تمہارے گمچاری والی تیری بیش بھوشن نہیں کروں گا جب تمہارے پرن کے بارہ سال پورے ہو جائیں تو اس بارے میں اپنے آپ نیرنے لے لینا ہاں آج کے دن تمہیں سویت بستر دھائیں کرنے ہوئے آپ کی ہر آگیا شیرودھاری ہے مہراج تمہیں کچھ نیم اور بھی کرنے ہیں جیسی آپ کی آگیا مہراج زندہی بھر کنا کر کھاؤگے مانگ کر اپنا پیٹ نہیں بھڑوگے محنت کر کے اپنا زیون یاپن کروگے میں نیم کرتا ہوں مہراج ایکان تمہیں کبھی بھی عورت ذات سے نہیں ملوگے جی مہراج کسی بھی کنڈیا سے اپنے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاؤگے سلطہ, گانجا, شراب افیم آدھی کا دھنڈا کرنے واروں کے گھر کا آمی جل کرنے نہیں کروگے اگر کبھی کسی نے دھوکھا کر دیا تو تب تمہارا کوئی دھوکھا کرنے والا ہی دھوکھے گا تب ٹھیک ہے مہراج اگر کبھی سنگت کے چار پیسے بھی تم نے کھائے تو پیرے پڑ کر مروگے مہراج میرے پاس اپنی ایک ایک کر جمین ہے میرے گجارے کے لیے وہ بہت ہے کبھی بھی ستسن دیرے اور آشنم کے لیے شاملات بھومی کا اوپیو نہیں کروگے جی مہراج اگر کبھی دیرہ یا آشنم بنواؤگے تو میرے نام سے نہیں بلکہ راتھا سونی کے نام سے جو آپ کی آگیا مہراج پچاس سال کے ہونے تک کبھی بھی اپنے ہم ان لوگوں کے بیچ مد بیٹھنا ہمیشہ بزرگوں کے بھی ساتھ ہیں جی مہراج کبھی بھی سونی چاندی کا یا دو نمبر کا کام کرنے والوں کے گھر بھوچن مت کرنا آپ کی ہر آگیا کا میں پوری تطورتہ سپالن کروں گا اور اس طرح سن انیس سو باون کو بسند پنچمی کی صبح حضور تارا چند مہراج جی کی کئی سالوں کی تپسیا کے بعد سوری ہوتا ہوا اس دن ان کے پرم گرو سنت رام سن جی ارمان سے انہیں نام دان کی پھراکتی ہوئی دیا تری ستھ گرو میرے میں بالک نادان کارا چند کو دے دیا سرت شبد کا گھان رے بھائی سرت شبد کا گھان اپنے ستھ گرو عرمان صاحب سے نام دان لے کر حضور مہراج جی دنوں لوٹ آئے گھر آ کر انہوں نے اپنے ستھ گرو دوارہ دیئے رادہ سوامی نام کا ابھیاس اور سمیرن آرمہ کر دیا حضور مہراج جی نے ارمان صاحب سے نام دان تو لے لیا تھا پران تو ان کے سادھارن گرہست جیون کو دیکھ کر ان کے اندر کی احاپوں شانت نہیں ہوئی اتا ہے نام دان لینے کے بعد بھی ایک دن سنت مارگ پر نہ چل کر حضور صاحب تپسیا کرنے جنگل میں چلے گئے ایک دن گھاس لینے جنگل میں گئے تو گھر واپس لوٹنے کی اچھا نہیں ہوئی اور جنگل میں ہی راولہ جوہر کے پاس چلچلاتی دھوپ میں زمین پر جیلی گاہ کر تپسیا کرنے بیٹھ گئے جیسے ہی لوگوں کو اس بات کا پتا چلا لوگ وہاں پر اکتھا ہونا شروع ہو گئے وہی پر بھندارہ لگ گیا اور پرساد بننے لگا لوگ جیلی والے بابا کی جہے کے نارے لگانے لگے حضور مہراج جی کو اس طرح گھور تپسیا کرتے دیکھ گاؤں کی کچھ مکھے لوگ انہیں لینے کو آئے مگر حضور صاحب نہیں گئے تب ان کی دھرم کی ماں من پیاری کو ان کے پاس بھیجا گیا اور انہوں نے کسی طرح حضور صاحب کو گاؤں میں لوٹنے کے لیے رازی کیا یک دپی پر بھندارہ والے بابا کے سمجھانے پر گھر لوٹنے کا من پہلے ہی بنا لیا تھا اور جب مہراج جی واپس گاؤں لوٹے تو اپنے گھر کا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ سارا قائد بایا دراصل حضور صاحب دورہ شادی کے لیے منع کر دیے جانے کے بعد سے ان کے پتا تو گھر سے باہر ہی رہتے تھے اور حضور صاحب کے گھر چھوڑنے کے بعد گاؤں کے لوگ ان کے گھر کا سارا سامان یہاں تک کہ کھاٹ اور برطن بھی لے گئے تب مہراج جی نے جیسے تیسے گاؤں والوں کی مدد سے اپنا سامان جھٹایا دھیرے دھیرے گاؤں میں رہتے ہوئے ہی اپنے ست گرو کی آرادھنا اور ان کے دیے نام کا جاب کرتے رہنے سے حضور صاحب کا اپنے ست گرو پر وشواس پکا ہونے لگا مہراج جی کا اپنے ست گرو پر تو پورا وشواس تھا پرمتو کبھی کبھار من میں ایک بات آتی تھی یہ رادھا سوامی نام کیا لیا اگر رادھے شام جبتا تو کیا بڑا تھا اسی طرح کے خیال من میں آنے سے مہراج جی پریشان رہنے لگے ایسے میں جب وہ دھیان کرنے بیٹھے تو انہیں مہرشی شببرت لال جی نے درشتانت دیا رادھا سوامی نام سے ہی تمہارا ادھار ہوگا اس گھٹنا کے اگلے ہی دن مہراج جی اپنے ست گرو عرمان صاحب کے یہاں جا پہنچے اور انہیں پرنام کر یہ سارا قصہ کی سنایا ساری بات سننے کے بعد عرمان صاحب نے کہا وہ مہرشی شببرت لال جی ہی تھے ان کی ادیاء سے ہی میرا جیون بنا ہے تمہیں میرے پاس بھیجنے والے بھی وہی ہیں نامو نامو ست گرو نامو بار بار دنڈوت جن کی دیا اپار سے پرگٹ ہو گئی جو تیرے بھائی پرگٹ ہو گئی جو تیرے بھائی ان کے ست گرو عرمان صاحب کا بھی ان سے موہ ہو گیا تھا اپنے ششے کی کھوچ خبر لینے وہ اکثر دنوں داتے رہتے تھے ایک بار شام کو وہ آ کر حضور صاحب کے پاس ٹھہرے اور کہنے لگے مجھے کل صبح ہی جانا ہے مجھے دو روپے چاہیے ان دنوں مہراج جی کی پرستیتی بہت وکٹ تھی حضور صاحب کے لیے اس وقت دو روپے کا بندوبست کرنا پھتھی اٹھانے جیسا تھا کافی سوچ وچار کرنے کے بعد حضور صاحب نے اپنی دھالی گربی رکھ کر دو روپے عرمان صاحب کو دیئے پیسے لے کر عرمان صاحب نے ان سے کہا جاؤ تمہارے یہ دو روپے دو کروڑ ہو گئے تم اس پرکشہ میں پاس ہو گئے اور عرمان صاحب چلے گئے بعد میں حضور نے اپنے پتا سے چھپ کر پندرہ دن میں دو من ٹیٹ جنگل سے توڑ کر بیچے اور اپنی دھالی چھوڑوائی اس وقت ان کے ٹیٹ بھی آدھے دام میں خریدے گئے تھے گروہ مہراج عرمان صاحب سے نام دان لینے کے پسچات حضور صاحب اپنا زیادہ سے زیادہ سمیں نام کے ابھیاس و ستسن میں بتاتے تھے ہر سمیں ان کے ارد گرد سادھ سنتوں و بھگتوں کی بھیل لگی رہتی تھی انہیں ایک آنت ملتا تھا تو صرف دیان کے بعد سادھن ہی سے پائیے جان دھان آنند تارا چند سادھن کریں کٹ چورا سی خندر بھائی کٹ چورا سی خندر ایسی ویست دنچریا کے باوجود حضور صاحب اپنے پتا کی سیوہ کے لیے اوش وقت نکال لیتے تھے جب بھی وہ گھر آتے تھے تب یہ ان کے کھانے پینے نہنے دھونے کا پورا دھیان رکھتے تھے یہاں تک کہ جب ان کے انتن سمیں میں ان کے پتا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو ان کا ملموتر حضور صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ساف کیا تھا انتن سمیں میں ان کے پتا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا ایک دن انہوں نے حضور صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے میں بھرے نربہاگ آدمی ہوں بیٹا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں پتا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں بیٹا میں نے تجھے بیٹے کو اتنی تکلیف دی آپ جنہیں تکلیف سمجھ رہے ہیں میرے لیے وہ تو سی ڈی جی جس پہ چڑک ہے میں اپنے ستھ گروہ تک پہنچا یہ تُو کہہ رہا ہے کیونکہ تُو بہت پرلاب ہے تو میں نردئی راکشیس ہرن کشپ میں نے تجھے بہت اکتی ہے بیٹا آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی پتا جی میرا مالک رہا دا سوامی دیال ہے مجھ پر میرے دیال کی کرپا ہے سون مجھ یہ کیسی تکلیف اہاں جگر میں تجھ سے کچھ مانگو ہوں تو مجھے دے جا میرے کل مالک کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کو جو مانگنا ہے آپ مانگنے بیٹا تُو نے اتنی سبکرم کیے ہیں تُو نے سارے سبکرم سنکل کر کے مجھے دے دے جیسی آپ کیا گیا اتنا کہہ کر حضور صاحب نے جل سے بھرا لوٹا لیا اور اسے سورے کی طرف ڈھالتے ہوئے کہا میں آجتے پہلی جو سبکرم کریا سے اور جو پنکرے سے وہ سارے میں میرے باپ کو آرپن کرتا ہوں نانی اس وقت کی بار ناکن اور سورج کا لوٹا ڈھال دیا حضور صاحب کے یہ سنکلپ کرتے ہی ان کے پتا جی کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا اس کے بعد انہوں نے حضور صاحب سے رامایان سے بھرت ملاپ والا پرسند سنا اور کچھ سمیے بعد ہی اپنا چولہ چھوڑ دیا حضور مہارات جی نے ایک سپتر کا کرتب میں نبھاتے ہوئے سبھی سانساری کرموں کو پورا کیا اور اپنے پتا کی آتما کی شانتی کے لیے یہ شوڑ سے پڑا جاتے ہیں آپ کو ہی ساتھ میں جاتا ہے جاتا آپ اکیلا کارا چند افیاس کی آجن ست لوگ میں کھیلا رہائی ست لوگ میں کھیلا اپنے پتا جی کی مرتی کے پششات حضور جی مہاراج اپنے سدگروں کی سیوہ اور سادھن کے ابھیاس میں اور زور شوڑ سے لگ گئے سادھنا اور بھجن میں حضور صاحب کی اتنی رچی دیکھ کر ایک دن ان کے سدگروں ارمان صاحب نے کہا تم نے اتنے کم سمیے میں جو عوستہ پاپتی ہے وہ بڑے بڑے مہاتماؤں کو بے زندگی بھر نہیں اپاتی میں تم سے بڑا پرسند ہوں میں نے جان لیا ہے کہ تم اس انسار میں کسی رشیش کاریا کے لیے آئے ہو میں آج سے تمہیں نام دان دینے کا حق دیتا ہوں میں نے جان لیا ہے کہ تم اس انسار میں کسی رشیش کاریا کے لیے آئے ہو میں آج سے تمہیں نام دان دینے کا حق دیتا ہوں اور تمہیں سنت کی اپادی سے ویبھوشت کرتا ہوں آپ میرے ست گروہ ہے پرم سنت ہے مہاراج آپ کا ہر آدیش ماننا میرا کرتب ہے پرم تو میرے جیسا انپڑ دوار انسان تجھے تو بس میرا حکم بجانا ہے کرنا تو سب مجھے ہی ہے اپنے ست گروہ کے ہاتھوں نام دان کا آدھکار ملنے کے بعد بھی حضور صاحب کو اپنے ست گروہ کے رہتے بھکتوں کو نام دان دیتے سنکوچ ہوتا تھا تب ارمان صاحب زبردستی ان کے ہاتھ سے لوگوں کو نام دان دلانے لگے اور سن انیس سو انہتر میں تو ایک انوکھا وسیعت نامہ کر کے اپنی یہ ذمہ داری پوری طرح حضور صاحب کو سانتے ہیں دے کھٹ کے تم نام دو کرو سنک پرچار ہریانی کے سنک ہو تمہیں دیا اکھ پیار رے بھائی تمہیں دیا اکھ پیار حضور صاحب کا سیوہ بھاو اور رادہ سوامی دیال کے پرتی پورن سمرپن کی بھاونا سے رادہ سوامی کا نام دھیرے دھیرے آسپاس کے علاقوں میں بھی پھیلنے لگا حضور صاحب کی اس بہتی خیاتی سے بہت سے لوگوں کو عیشہ بھی ہوئی اور ان لوگوں نے آرے سماج یا دوسرے پنتھوں کی آر میں حضور صاحب کا ویرود کرنا شروع کیا کچھ آرے سماجی بھی ان کے ویرودھ تھے ان لوگوں نے دس بیس دن تک دنودھ و آسپاس کے گاؤں میں مہراد جی کے ویرودھ کافی پرچار کیا ایک دن بھیوانی کے بازار میں ایک آرے سماجی انہیں مل گیا اس وقت اس کے ہاتھ میں مہراد جی کے ویرودھ چھاپے گئے عشتہار تھے اس آدمی نے مہراد جی سے پوچھا بھگت یہ عشتہار دنودھ میں پہنچا دوگے ہاں جنودھ پہنچا دیں گا یہ عشتہار آپ کے ویرودھ میں چھاپے گئے ہیں پھر بھی پہنچا دیں گے ہاں ہاں پہنچا دیں گا مہراج جی کی وشال ردیتہ دیکھئے انہوں نے اپنے ورد چھپائے گئے اشتہاروں کو گاؤں میں اپنے ہاتھوں سے پہنچایا اس بارے میں مہراج جی کا کہنا تھا نندک میرا نہ مرو جی وہ آدھی جگا دی ہم تو یہ ہے پد پائیوں نندک کے بڑھتا پر بھائی نندک کے بڑھتا پی پرمتو رادہ سوامی دیالوہ اپنے ست گرو کی کرپا سے ان کے ویروڈیوں کو ہمیشہ اپنے موں کی کھانی پڑی بہت سے پنثوں نے تو حضور صاحب کو اپنے پنث میں شامل کرنے کے ارادے سے بڑے سے بڑے پد کا لالچ بھی دیا پرنطو حضور صاحب نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ موں توڑ جواب دیا ایک بار چناؤں کے دنوں میں دو تین پریمی مہراج جی کے پاس آئے اور کہنے لگے مہراج جی آپ یہاں سے چناؤ لو ہم آپ کو اپنی پارٹی سے ٹکٹ ڈلا دیتے ہیں بھائی آپ کی اس فاسی کا پھن دادو میرے گڑے میں پھٹ نہیں آیا میں تو بنا چناؤ لڑے ایم ایل ای منسٹر ہوں لوگوں کو میرے سے پریم بھاؤ ہے سب سے ملنے یہاں آتے ہیں میں ووٹ مانگنے کے لیے بکھاری بڑھ کر ان کے سامنے نہیں جا سکتا ارے یہ ٹکٹ رادہ سوامی نام سے بڑی نہیں ہے تم لوگ بھی اس ٹکٹ کا چکر چھوڑ کر رادہ سوامی نام کی ٹکٹ کتاؤ اسی نے تمہاری گتی ہے رادہ سوامی نام جبور رادہ سوامی نام انامی ہے یہی سنتوں کا نجدھام رے بھائی سنتوں کا نجدھام نام دان دینے کے آدیش سے پہلے حضور صاحب ایک چھوٹی سی کوٹھلی میں خوش تھے پر نام دان دینے اور اپنے ستگرو کے وچار پھیلانے کے ارادے سے حضور صاحب اپنے پیترک گھر میں سچن کرنے لگے ایک پریمیوں ذات پاتھ پوچھے نے کوئی ارنے بزر سو ارکا ہوئی تم ایک ذاتی کا دھانک آ جاتا ہے اور وہ پرماتمہ میں لین ہے اس سے کہتے ہو دھانک اس سے نفرت کرتے ہو اور ایک ذاتی کا اور کوئی بڑا افسر آجا اس کے جھوٹا پانی پیس تو تاڑویے دھوتے ہو یہاں حضور مہراج جی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر روٹی بنا کر سنگت کو کھلاتے تھے دھیرے دھیرے سنگت بڑھنے لگی تو حضور صاحب کا گھر چھوٹا پڑھنے لگا تب انہوں نے اپنا پیترک گھر بدل کر گاؤں کے پسچن میں تالاب کے کنارے والی زمین لے کر سن 1961 میں اپنے پہنے آشرم کی ستھاپنا کی جو بعد میں بڑھ والا آشرم کہلایا اس آشرم میں ہمیشہ بھگتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا ہر وقت رونک رہتی تھی لوگ بڑے چاو و شدہ سے مہراج جی کے درشن کرتے اور ان کے پروچن سنتے اسی ستھن میں گاؤں کی ایک بھرہمنی جسے مہراج جی دادی کہہ کر بلاتے تھے ہر روز آتی تھی ایک دن اس کے مند میں شنکہ اٹھی کہ مہراج جی تو اکیلے ہے سو وہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ناؤں کیسے اس بھف ساگر سے پار لگائیں گے اس رات اس کی شنکہ کا سمادھان رادہ سوامی دیال نے کر دیا اسے رات کو سپنے میں مہراج جی کے اسنکھے روپ دکھائی دیئے اگلے دن اس نے اپنے مند کی شنکہ بتاتے ہوئے مہراج جی سے معافی مانگی اور سپنے والی بات بتائی اس بھرہمنی کی بات سن کر مہراج جی نے مسکراتے ہوئے کہا سوریا اور چندرما آکاش میں ایک ہی ہے پرنتو اگر آپ ان کو ہزاروں لاکھوں گھڑوں میں جل بھر کے دیکھو گے تو ہر گھڑے میں چاند مجھر آوگا ست گرو اس دے کا نام نہیں ہے وہ تو شد سرپی ہے دنیا دل دل میں پھس رہی کوئی نہ پوچھے حال برو ہمارا خوب ہے کر دیا مالو مال ربائی کر دیا مالو مال حضور مہراج جی کا پربہام صرف یہاں کے جنمانس ہی میں نہیں تھا بلکہ اس علاقے کے سادہ سندھ بھی ان کی آدھیتنک شکت سے پرچت تھے بھیوانی کے خاکی والے بابا نے جب اپنا چولا چھوڑا تب انہوں نے اپنی استھیوں کو گنگا میں تواہد کرنے کے لیے حضور مہراج جی کو ہی یاد کیا تھا اسی طرح مہاتمہ رتنداس نے بھی اپنے انت سمائے میں اپنے پاس آئے کیلنگا کے ست سنگیوں کو ساتھ سچن کرنے کا نردیش دیا تھا مہاتمہ رتنداس جی کے انسار دنود آشرم میں ودیا اور دھن نہیں ہے وہاں روحانی دانت کی بھرمار ہے سچے گروہ کے پاس میں سچا ملتا گیان تارا چند وہیں کر رہیں سب کا درمان رے بھائی سب کا درمان حضور مہراج جی صرف اپنے گاؤں دنود میں ہی ست سنگ کا آئوجن نہیں کرتے تھے بلکہ گاؤں گاؤں پیدل یا سائیکل پر گھوم گھوم کر ست سنگ آئوجت کرتے تھے ایک بار حضور مہراج جی ست سنگ کرنے ایک گاؤں میں گئے تھے ست سنگ کے بعد وشترام کے لیے مہراج جی ایک گھر میں رک گئے اس گھر میں مہراج جی کے درشن کرنے آئے لوگ کچھ سمیے بعد چلے گئے تب مہراج جی گھر میں اکیلے رہ گئے ان کو اکیلہ دیکھ کر اس گھر کی مالکین ان کے پاس آئی اور بولی مہراج جی میں نے سنا کہ ستگر کے ساتھ سونے سے سارے پاپ کٹ جاتے ہیں اس عورت کی ایسی وحیات بات سنتے ہی مہراج جی نے اپنی جوتی پہن لی اور غصے میں بولے اتنا کہہ کر مہراج جی وہاں سے چلے گئے عورت جاد کے بارے میں مہراج جی کا کہنا تھا اسی طرح کے دو اور قصے مہراج جی کے ساتھ ودیش میں بھی ہوئے تھے جہاں دو محلاؤں نے مہراج جی کے سامنے شادی کا پرستاو رکھا تھا ان میں سے ایک مہراج جی سے شادی کر کے عیش کرنا چاہتی تھی تو دوسری اس راستے پر اپنی مکت کا مارک تلاش رہی تھی مہراج جی نے پہلی کو پھدیش دیا کہ ان کے جیون میں ماں بہن اور بیٹی کے علاوہ ستری کا چوتھا کوئی ستھان ہے ہی نہیں اور دوسری ستری کو سمجھاتے ہوئے کہا تو میری ماں ہے میں ہی تمہارا بیتا ہوں میں نے بیتا بن کر تمہارے چرن سپرش کر لیے میری سپرش ماتر سے اگر تمہارا ادھار ہونا ہے تو وہ اب بھی ہو جائے گا ناری کی جھائیں پڑے اندھا بھوت بھجنگ تاکہ کون گتی جو نت ناری کے سنگ نے بھائی جو مہراج جی اپنے بھکتوں کو بہت چاہتے تھے ان سے بڑا لگاؤ تھا انہیں اپنے پریمیوں کو ایسی بات کے لیے منع نہیں کرتے تھے مہراج جی ایک بار ایک نامدان گرہ کی ہوئی اچھ کلین بہن نے مہراج جی کو اپنے گھر آنے کا نمنترن دیا مہراج جی نہ صرف اس کے گھر گئے بلکہ وہاں ستسنگ بھی کیا ستسنگ سماپتی کے بعد اس بہن نے ہاتھ جوڑ کر مہراج جی سے نویدن کیا مہراج جی آپ میری پتی کی شراب چھوڑا دیجی میں آکے کننے کی گھر حسان مند رہوں گی اس بہن جی کی بات سننے کے بعد مہراج جی نے اس کے پتی کو بلائیا اور بولے بھائی میں تیری شراب نہیں چھوڑوں گا پرنطو لوک علاج کے واسطے تیرے سے ایک پرن ضرور کروڑوں گا کیسا پرن مہراج جی جب تک میں تجھے نظر آنگا تو شراب نہیں چھوڑا مہراج جی کی بات سن کر اس آدمی نے سوچا کہ مہراج جی تو آدھا ایک گھنٹے ستسنگ کر کے چلے جائیں گے اتنی دیر اگر میں شراب نہیں پیوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے اس کے بعد میں آرام سے شراب پیوں گا یہ وچار کر کے اس آدمی نے مہراج جی کو بچن دے دیا اس کے بعد حضور مہراج جی پرستان کر گئے اور سائنکال ہوتے ہی اس سجن نے شراب کی بوتل نکال لی پرنٹو جیسے ہی اس نے بوتل کو موں سے لگانا چاہا اسے بوتل میں ساکشات مہراج جی کا سوروپ نظر آیا مہراج جی کی یہ لیلہ دیکھ کر اس نے بوتل پھینک دی اور کبھی بھی شراب نہ پینے کی قسم کھائی اس پرکار حضور مہراج جی نے اہیک لوگوں کو نشے سے مکت دلا کر ہزاروں پریواروں کو آباد کیا پینہ برا شراب کا رست بودھی ہو جائیں خراب کریں دماغ کو یہ ہے بری بلائے بھائی یہ ہے بری بلائے حضور مہراج جی کے بروازے سے کبھی کوئی خالی نہ ہو گیا جس نے جو چاہا اسے وہی ملا مانگنے کی بات کو لے کر حضور صاحب کہا کرتے تھے تم لوگ سنتوں کے پاس مانگنے آ جاتے ہو پرنتو تم لوگوں کو کچھ مانگنا بھی ہی آتا اور اب بھوٹک بستوں کی چاہ چھوڑ کر سنتوں سے بھجن سمرن مانگو پھر دیکھو کیسے تمہارا بیڑا پار ہوتا ہے میں گارنٹی والا مہاتمہ ہوں میں نے فکیوں کا سبسن کیا ہے تم لوگ سب دھام پہنچنے کے لیے بارہ مہینے نیئن سے بیاس کرنا برمچریہ کا پالنگ کرنا اور خود کما کر کھانا اس کے بعد اگر تم پرکاش اور سبد میں نہیں چلے جاؤ تمہارا نام بھرو دے جنجت سب جھت پٹ بیٹیں کٹے چورا سی ہنگ گرمک نربھے دے پانا کہتا تارا چند بھائی کہتا تارا چند برمہ نے آشن کی ستھاپنا کی کچھ سمیے بعد ہی ایک ہری جن نے ماتر ایک ہزار روپے میں پانچ پلوٹ حضور مہراج جی کو دے دیے اس زمین پر 1966 میں کمروں کا نرمان پرارمب ہوا 1972 تک کئی کمروں کا نرمان ہو گیا 1976 میں سنت نباس بنا اور 1982 میں بڑے ہول کا نرمان پورا ہوا اسی سنت نباس میں اب رادہ سوامی کے ایک بھو مندر کا نرمان چل رہا ہے اتنے بڑے کارے کا پورا ہونا یشور کی پرپا کے بغیر اسمبھت تھا اسی ورش آشن کی زمین میں پانچ سو من چنیں پیدا ہوئے تھے اس سال چنوں کا بھاو آسمان چھو رہا تھا مہراج جی نے یہ چنیں ایک لاکھ روپے میں بیچے اور یہ کام بغیر کسی سمسیا کے پورا ہو گیا آئے کو بھوجن ملے کمی رہے اچھنا آئے سونے کا پربند رہے ستھ سنگھ گھر کے ماں ستھ سنگھ گھر کے ماں آشرم تیار ہونے کے بعد حضور صاحب نے جب اس آشرم کی رجسٹری اپنے ستھ گروہ ارمان صاحب کے نام کرانی چاہی تو ارمان صاحب نے صاف منع کرتے ہوئے کہا اگر رجسٹری میرے نام کرائی تو میرے انیس شدی اس میں اپنا حق مانگیں گے میں نہیں چاہتا کہ تیری اتنی محنت پر پانی پھر جائے میں تجھے ڈوبنے نہیں دوں گا تب حضور صاحب نے ارمان صاحب کے کہنے پر آشرم کی رجسٹری رادہ سوامی ستھ سنگھ تلوب کے نام کروا دی بڑھتا جا رہا تھا دنود و آسپاس کی گاؤں میں ستھ سنگ کے بعد اب حضور صاحب کے پاس بمبئی کلکتہ ارمداباد سلیگوری گانٹوک و دارجلین آدی ستھانوں سے بھی ستھ سنگ کے لیے آمنترن آنے لگے تھے انہیں دنوں بمبئی سے کچھ لوگ ان کے پاس ستھ سنگ کا نیوتا لے کر آئے حضور صاحب بمبئی جانے سے پہلے ارمان صاحب کے بلانے پر ان سے ملنے جوئی ان کے نیواز تھان پر گئے تو ارمان صاحب نے ان سے کہا تم نبی بمبئی مجھ جاؤ کیونکہ پرسوس صاحب چار بجے میں پہدھا سوامی دھاؤں جانے والا ہوں آپ یہ کیسی باتی کہ رہے مہاراج آپ تو ایک دن سوست مگر آ رہے ہیں بھلک تو ہمشہ بچہ ہی رہے گا بیٹا اپنے سنت سماج میں اسی پرکار شریر کا چولہ چھوڑتے ہیں تو ہماراج اتنے جلدی بھی کیا ہے اب یہ تو آپ کو بہت کام کرنے ہیں مجھے پتا ہے میرے جانے کے بعد سے تجھے دکھ ہو رہا ہے پرنٹو سنتوں کے لئے میں وہ اچھا نہیں ہیں میرے بتائیں یہ ایک اچھی طرح پالن کرنا تمہارا ست گروہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا میرے مالک مہارشیر شیورتلال جی کا بلاوہ آ چکا ہے مجھے تو جانا ہی ہوگا آپ کا انفیل سمسکار کہاں ہوگا گروہ جہاں اس گاؤں کے دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے اسے ہی سمشان گھاٹ میں اب تم جاؤ اور پرسوں آ جاؤں بڑے ہی بھاری من سے حضور صاحب واپس دنوں دا گئے اور دو دن بعد آشون ماہ کی نبنی کے دن حضور صاحب حوالدار دھن سن اون پرکاش ڈھانڈا منی رام کنگڑیا پھولا رام اون پرکاش ڈھانی ماہو اور رام کشن چنداباس کو ساتھ لے کر جوئی ارمان صاحب کے گھر جا پہنچے اب تا کرمان صاحب نہا دھو کر اپنے سمادھی ستھل پر بیٹھ چکے تھے حضور صاحب نے جاتے ہی جیسے ہی انہیں دندوت کیا ارمان صاحب نے رادہا سوامی کہہ کر سمادھی لے گی ست گروس کا نام ہے گئے انامی دھام اس جنم میں رام سنگھ ارمان صاحب کا انتھم سنسکار اگلے دن دسویں کے دن صبح آٹھ بجے کرنے کا نششہ کیا گیا رات بھر تیز بارش ہوتی رہی پرانتو جیسے ہی صبح کے آٹھ بجے برسات اکدم رک گئی اور ارمان صاحب کا انتھم سنسکار ہونے کے بعد پھر سے برسات شروع ہو گئی گاؤں کے سبھی لوگ قدرت کے اس نظارے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے لوگوں کو ماننا پڑا کہ ارمان صاحب سادھارن پرشنہ ہو کر دیدیا سروش تھے کام تمہارا دن بہ دن بڑھتا جائے دن رین یہی دعا ارمان کی ہر دم رہے سکھ چین میرے بھائی ہر دم رہی سکھ چین حضور صاحب کے ستگرو ارمان صاحب کی بڑی اچھا تھی کہ بھیوانی میں رادہ سوامی مت کا ایک آشم بنے اس بات کے دھیان میں آتے ہی حضور مہراج جی نے اپنے گرو بھائی رتی رام کے سمکش اس بات کا ذکر کرتے ہوئے بھیوانی میں آشم کے لیے جگہ تلاشنی کی ذمہ داری سانپی حضور صاحب کی اچھا تھی کہ اگلی پورن ماسی کو ہونے والا ستسن بیوانی کے آشم والی جگہ پر ہی ہو اور ان کی یہ اچھا پوری بھی ہوئی ایک بار جگہ لینے کے بعد اس آشم کا نرمان کار آرم ہوا تو دھیرے دھیرے ایک وشال ستسنگ ہال بھندارہ ستھل بغیچہ و سیکروں کمرے بنتے چلے گئے کہتے ہیں کہ اس آشم کے لیے کبھی بھی حضور مہراج جی نے کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی رادہ سوامی دیال کی کرپا سے ہر کار اپنے آپ ہوتا چلا گیا دن بھانگے موٹی ملے مانگے ملے نا دھیک مانگن سے مرنا بھلا یہ ستھ گروہ کی سیکھ اترے بھائی یہ ستھ گروہ کی سیکھ اس طرح پہلے دنود اور پھر بھیوانی میں آشم کی ستھاپنا کے بعد چودہ پندرہ سال کے اندر حضور مہراج جی نے دادری سیوانی انٹا روح تک آدھی جگہوں پر ہریانہ میں دو درجن آشم بنوائے اس کے بعد اتر پردیش میں سنچاولی کوسی و راجستان میں جھرجیلا آدھی جگہوں پر آشم بنوائے اور ستسنگ کیا حضور مہراج جی جب ستسنگ کرتے تھے تو دو تین گھنٹے تک ان کے بھکت و شوتہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے حضور مہراج جی کی ہمیشہ اچھا رہتی تھی کہ سوامی مہراج جی ایوان حضور سالگرہ مہراج جی دوارہ ستھاپت ستسنگ کو زور شور سے و نرمتر پرچارت ایوان پرسارت رکھا جائے اتہا جب کبھی انہوں نے سودہم لوٹنے کی چرچہ کی تو ستسنگ نے اپنے اترادھکاری کے بارے میں اوش اشارہ کیا حضور مہراج جی کا حال حضور ماسٹر کمرسنگ جی مہراج سے اسیم تیم تھا وہ ماسٹر جی کو اپنا سچا گرومک مانتے تھے اپنے اس پریہ ششش کو حضور مہراج جی ہمیشہ اپنے ساتھ حضور مہراج جی اپنے لیے یا صرف اپنے پردیش کے لیے ہمارے بیچ نہیں آئے تھے وہ تو پورے سنسار کو پرم شانتی کا پاٹ پاہانے اس دنیا میں آئے تھے آتہا ارمان صاحب کی بھوشبانی و آشرباد کے پھل سوروب اپنے دیش کے بعد سن 1984 میں اپنی بانی سے لوگوں کے دلوں کی پیاس بجھانے امریکہ اور کناڑا پہنچے تک پس چاہت حضور مہراج جی انگلین جرمنی آدھی دیشوں میں بھی گئے انگلین میں تو ایک صاحب نے حضور صاحب کے سچن کے لیے اپنی کوٹھی تک ان کے حوالے کر دی پھل سوروب ویدیشوں میں بھی سنگت کی تیور گتی سے ودھی ہوئی اور بھارتیوں کے علاوہ ویدیشی سمودائے کے لوگوں نے بھی حضور مہراج جی کے سچن نے آنا آرم کر دیا تھا مون بھاری آرہ چند ہے ست گروہ کا داس رادھا سوامی نام کا خوب کیا پرکاش ریدھائی خوب کیا پرکاش تیس اگسٹ انیس سو بانوے کو اپنے ست سنگ میں گیان دھیان کی باتیں کرنے کے بعد اچانک حضور صاحب نے کہا ہم یہ سوچتا رہتا ہو یا تو میں کہیں اکلا کسی جگہ جاں کہ پتا نہیں لگا یا میرے دل میں یہ بنی رہتی ہے کہ میں کسے بات ایک آن تو پھڑی آرہ بول بول کیا گرم گالیا ڈھول بجاؤ ہونا پڑے میرے بس کی بات کو نہیں گرو مارج کا حکم تھا ڈوٹی بجانی کرتی ہے ان سنتوں کا بیش سو ارنگ بدل لیتے کر لیے گی ڈاڑ چنت نا کر ہونا مارج گبر جستی کر جا سے میرے شتی ہیمنت رتو کی پور نیمہ کو 25 نومبر 1996 کے دن حضور مہراج جی نے اپنے بیوانی ستھت آشرم میں اپنے انتن ستھنگ کا آیوجن کیا جیسے ہی دن چہنا شروع ہوا ستھنگ کی بھی آشرم میں آنے لگی دوپہر دو وجے ستھنگ آرم ہوا مہراج جی سفید وستر پہنے چہرے پر آبھال یہ سٹیج پر 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 بولے سو ستھ سند آدھا سوامی دیال کی بات آپ سنت ہمیں چیتانی کی لی آتے جیسے میرے ستھ گروہ میں لی آئے تھے جن کو سنت پہ یقین ہوتا ہے ان کا سب کام ٹھیک ہو جاتا ہے اس ستھنگ کے بعد حضور مہراج جی نے آشرم کی ساری ذمہ داری و نام دان دینے کا ادھکار اپنے پرم شش حال حضور مہراج سنت ماسٹر کمر سنجی کو سونک دیا انہیں باتوں کو لے ان کو سنکلم کر مات رسوں کی جی ہم آگے بڑھیں اور ان کا انہوں کریں تو ہمارا جی بھی ان کی طرح سکھ نہ ہو سکتا دھیرے دھیرے آشرم کے دوسرے دائب تو بھی اپنے انولیائیوں کو سوپنے کے بعد حضور مہراج جی نے تین جنوری 1997 شکربار کے دن برہنم مہورت میں تین بجے نے یہ دہام کے لیے پرستان کیا تارا چند کو نیو کہے ہم کھیل چلے ہیں پاگ ست گروہ نے بیا کری دھو دی پچھ لے دا دھو دی پرم سنت حضور مہراج جی کے دی حوثان کی خبر دعوانل کی طرح پورے سنسار میں پھیل گئی حضور صاحب کے شش رادہ سوامی مت کے انویائی و انشد دھالو جس کسی نے بھی اس خبر کے بارے میں سنا وہی اپنا کام دھام چھوڑ کر مہراج جی کے انتن میں باج انہد تور ہم کو ست گر لے چلیا جہاں سا ہی بطا نور جہاں سا ہی بطا نور انتن سنسکار کی تیاریاں ہونے کے پس شاد حضور صاحب کے پارت شریر کو نہلا دھلا کر انتن بستر پہنا کر پش مالاؤں سے سجا کر چندن کی چتا پر رکھ دیا اس کے بعد دیشی گھی سے سنا بور کیا گیا اور ناریل چڑھائے گئے تک پشتہ چتا کو اگل دی گئی جب وہ آئیں جگت میں جگ ہسا بے روئے ایسی کر نی کر چلے سب کی مکتی سمبھب ہے کہنے والا چل دیتا ہے پھر باتیں رہ جاتی ہے تارا چند پھر کسی وقت میں سب کو یہی سوہاتی ہے سب کو یہی سوہاتی ہے سیدھی سادی باتیں ہماری سب کی سمجھ میں آتی ہے ساف ساف ہم بھید بتائیں یہ باتیں کہاں پاتی ہے انبر پھوٹیا باغلی جہاں سورد کہی تیر اوڑ ست گروہ لہ دے گیا چلو اں اسی محل کی اور اسی محل کی اور